اسلام علیکم وحب مسحادی کریمہ میں اللہ تعالیٰ plaster photops عبادت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی آپ کو بیچ دیتے ہیں اپنی ذات کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا وندی کے حصول کے لیے کچھ دو گیسے بھی ہیں جو اپنی ذات کو اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خسنودی حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے رعوف رحیم دونوں الفاظ اکثر و دیشتر قرآن میں استعمال ہوتے ہیں رعوف اور رحیم دونوں رحمت کے ہی معنے میں ہیں شفقت کی معنے میں ہیں مہربانی کی معنے میں ہیں دونوں اللہ تبارک و تعالی کے اسماں ہیں اللہ تعالی کی صفات ہیں اور رعوف کا لفظ رحیم سے بھی زیادہ باریک ہے رعفت کے معنے ہوتے ہیں اور بھی زیادہ شفقت کرنے والا بہت زیادہ رحمت کرنے والا اس آدھے کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے جو آیتیں دو تین آیتیں اس سے پہلے گزری ہیں اس میں اللہ نے فرمایا تھا کچھ منافقوں پر آئے کہ کچھ منافقوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں اور آپ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھی اور پھر مسلمانوں کو اور ان کی کھیتیوں کو اور ان کے جانوروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں انہیں کے مقابل میں اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ تو منافق ہیں جو ایسا کرتے ہیں لیکن یہ ہیں سچے ایمان والے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ کی کلمے کی بلندی کے لیے توفید کے لیے وہ اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سکر کر دیتے ہیں میدان جہاد میں نکل پڑتے ہیں اور پھر یہ بکر نہیں کرتے کہ ان کی جان بچے گی یا وہ شہید ہو جائیں گی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ مال چھوڑ کر کے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اسی طرح سے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنے وال بچوں کو چھوڑ کر کے اپنے رشتداروں کو عائزہ کو اقارب کو سب کو چھوڑ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں تو ہجرت اور جہاد یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی چیزیں اسلام کے اندر اسلام لانے کے بعد اسلام قرول کرنے کے بعد اس زمانے میں اس وقت جو دور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جب بکے میں کفار کے طرف سے ظلم اور ختم جاری تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا تو ہجرت کرنا بہت ہی زیادہ اہم چیز تھی اور وہ اس بات کے دلیل تھی کہ ہجرت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے کیوں اس لئے کہ ہجرت کرنے میں ایک شخص کا پورا سٹ اپ پورا نظام اس کا مال اس کی دولت اس کے عزت عاری بال بلکہ سب کے سب چھوٹ جاتے تھے اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وضع کے لئے نہتھے اسے نکل کر کے دوسری بستی میں ایک دوسرے علاقے میں یسری میں یعنی بدینہ پہ جانا پڑتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک طرف تو یہ منافقین ہیں جو کس طرح کا سنوک کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اسلام کو مسلمانوں کو ان کے مال کو تباہ کرتے ہیں حقصان پہنچاتے ہیں ایک وہ مسلمان بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے مکہ چھوڑ کر کے بدینہ آئے تھے اور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا اپنی ذات کو اپنے نفس کو بیچ دیا تھا یہ جو تعبیر ہے اپنے نفس کو بیچ دینا یہ اللہ کے کلام کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں پر استعمال ہوئی ہے یہ طریقہ یہ جملہ اس طرح کا لفظ تلجے کے پر استعمال ہوا ہے تو جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ نے کیا بنا ہے کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں پرانے کریم میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جس کی جانوں کو ان کے مالوں کو جنت کے بدلے پر خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے پر خرید لیا ہے یعنی کیا مطلب ان ایمان والوں نے اپنی جان کو اپنے مامی کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی عطا فرمائے گا تو آپ دیکھیں وہی انداز یہاں پر ہے وہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے مومنوں کی جان و مامی کو جنت کے بدلے میں یا اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یعنی ایمان والے جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو رضا مندی عطا فرمائے گا اور جنت اور اپنی مغفرت عطا فرمائے گا یہ تو آیت کریمہ ہے یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نازم ہوئی ہے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ سے حضرت کر کے مدینہ جانے لگے تو سارے مسلمان جو بھی مکہ چھوڑتے تھے ان کو کفار مشرقی بہت ستاتے تھے ظلم کرتے تھے اور اس طرح کی بہت سارے واقعات ہم صیرت میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جب نکلنے لگے حضرت کرنے کے لیے تو کچھ لوگ کو چھپ چھپ کر کے نکلے رچھچ کر کے نکلے تو وہ تو نکل گئے لیکن کچھ لوگ جو کمزور تھے اور ان کے نکلنے کا پتہ مشرقی کو جل گیا تو انہیں مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو روکا اور ان سے بہت کچھ بات چیت کی کہا کہ تم اپنی بیو بچوں کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ تم مسلمان ہوئی ہو محمد کو ماتتے ہو تو جاؤ ٹھیک ہے لیکن ہم تمہارے بچوں کو نہیں لے جانے دیں گے بیوی کو نہیں لے جانے دیں گے کیوں اس لئے کی بیوی تمہاری مکہ کی ہے بچے تمہارے مکہ میں ہوئے ہیں تم مات درہم و دینار لے کر جا رہے ہو درہم و دینار نہیں لے کر جانے دیں گے کیوں اس لئے کی درہم و دینار تم نے مکہ میں کم آیا تو سب مکہ کا ہے اس لئے ہم تم کو یہاں سے یہ ساری چیزیں نہیں لے کر جانے دیں گے اس طرح سے ان کو ستایا اور ان کے مال چھین لیا ان کے بعد بچوں کو نہیں لے جانے دیا اور ان کا کاروبار اور جو کچھ بھی تھا وہ تو چھوٹ ہی گئے تو اس طرح سے یہ معاملہ کرتے تھے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے حضرت کرنے کے لئے مدینہ کے لئے نکلے تو مکہ والوں نے ان کا پیچھا دیا مکہ والوں نے ان کا پیچھا دیا ان کے پیچھے نکلے تاکہ ان کو بھی روک ہے لیکن سوہیب کی بہت زیادہ پامرد انسان تھے بہت زیادہ جھری تھے اور بڑے شجا اور خادر انسان تھے اس لئے انہوں نے جیسے ہی مکہ والوں کے پیچھے آئے انہوں نے وہاں پر رکھ کر کے چالیس تیر مکانے جو ان کا پھیلہ ہوتا اچھلے تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان تیروں میں سے چالیس تیر باہر نکالے اور مکہ والوں کو جو پیچھے آ رہے تھے ان کو اعلان کرتے ہوئے آوازِ ولند کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرا پیشا کرنا چاہتے ہو تو مجھے جانتے ہو میں یہی پر رہا ہوں میں روم کا لیکن میں مکہ ہی میں رہ رہا ہوں وہاں سے آنے کے بعد اس لئے تمہیں معلوم ہے کہ میں کس قدر بہادو اور کس قدر جریع انسان ہوں اور تیر اندازی کا بھی ماہر ہوں میں اور تیر کے بعد تلوار کی باری آئے گی تلوار کی مہارت میں تم جانتے ہو میرے بارے میں کتنی مہارت سے تلوار چلاتا ہوں اس لئے یاد رکھو اگر تم تیس چالیس لوگ ہوگے جو میرے پیشے پڑے ہو تو یہ چالیس تیر میں نے نکال لیا ہے اس وقت تب تم میرے پاس نہیں پہنچ سکتے یعنی مجھ تک پہنچ کر کے مجھے روپ نہیں سکتے مجھے ستا نہیں سکتے جب تک کہ ان تیروں میں سے ایک ایک تیر میں تم سب کے جسم میں پیوست نہ کر دیں یعنی میں اس قدر ماہر ہوں کہ جب تک تم میرے پاس تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تب تک میں تم سب کے اوپر تیر برسا کر کے ہر ایک کے جسم میں ایک ایک تیر پیوست کر دوں گا اور پھر اس کے بعد تلوار چلانے کی باری آئے گی جب تم قریب آجاؤ گے اس طرح سے انہوں نے کہا یہ جو پیشے آ رہے تھے گھر دھمرا گیا ڈر گئے اور بہرحال حضرت سحیب رضی اللہ عنہ اس طرح سے جو ہمت اور مہادری کے ساتھ مکہ سے نکلے حجرت کر کے مدینہ پہنچے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا جس صرف اور صرف ایک تلوار تھی اور تیر تھے جو دے کر کے نکلے تھے اپنا دفاع کرنے کے لئے بہرحال جب مکہ سے مدینہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بڑی تعداد پہنچ چکے ہی اور لوگ دھیرے دھیرے حالات اور موقع دیکھ کر کے نکل کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے جب مدینہ پہنچے صحیب رضی اللہ عنہ تو سیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے پتہ لگا کر کہ کہ آپ کہاں ہیں اور جب اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے لئے نبی نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا کیسے آئے کیونکہ مشرقین ستاتے ہیں مارتے ہیں تو کیسے ہوا ہمارا خبر کہتا رہا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہوں بس صرف ایمان بچا کر کے لے آیا ہوں ایمان بچا کر کے لے آیا ہوں اللہ کی نبی علیہ وسلم نے فرمایا ربیحل بی ربیحل بی یا ابو یحیع یا ابا یحیع اے ابو یحیع صحیب رضی اللہ عنہ کی قنیت کی وہ ابو یحیع تھی اللہ کی ربی نے فرمایا ابو یحیع ربیحل بی ابو یحیع نے سودہ سودے میں فائدہ اٹھایا منافع کا سودہ کیا ہے فائدے کا سودہ کیا ہے یعنی اگر تم ایمان بچا کر کے لے آئے ہو تمہارا مال چھوٹ گیا تمہارے بچے چھوٹ گئے تمہارا کاروبار چھوٹ گیا سب چھوٹ گیا وہ نقصان اس فائدے کی مقابل کچھ بھی نہیں کہ تم ایمان بچا کر کے لے آئے ہو تو ربی حتل بی تم نے منافع کا سودہ کیا اس سے بڑا منافع کا سودہ کچھ نہیں ہو چکتا کہ ایک شخص مہد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا ایمان بچا کر کے آ گیا ہو اور اس کو اس بات کی پرمانہ ہو کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کا سہارہ بن جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کی مشکلات کا حل کر دیتا ہے اور جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو بڑھا دیتا ہے بہرانہ یہ بات اللہ کی رضا کے لیے نے فرمائی اور اس کے بعد اسی آیتِ کریمہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِنَ النَّذِبِ يَشْرِي رَفْسَهُ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے بالبچوں کا کیا ہوگا ان کے بھر بابوں کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا سہارہ بن جائے پھر ہم اللہ کی ربی رسی اللہ تعالیٰ نے ترمیزی کی روایت میں بیان فرمایا ہے مَنِن تَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَةِ اللَّا جو شخص جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا بندی جاتا ہے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کیوں ایسا کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر لوگ ناراض ہو جائیں گے تو مجھے ستائیں گے مجھے ماریں گے مجھے رہنے نہیں دیں گے میرا مال شین لیں گے میری جان پر حملہ کریں گے میرے عزت و عبرو پر حملہ کریں گے اس لیے وہ لوگوں کو راضی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے جو ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے ان کی ندامندی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی مشکل کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اسے تو اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے اور جن سے بچنے کے لئے اسے اللہ کو ناراض کیا ہے جن کو راضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے یعنی وہ لوگ بھی ناراض ہو جاتا ہے جن کو راضی کرنے کے لئے اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس کے برعکس اللہ کے لئے بھی نہیں فرمائے وَمَلِدْ دَمَسَ رِضَ اللَّهِ بِسَقَطِ النَّاسِ كَفَاللَّهُ نَتَهُ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے یا یوں کہلے کہ جو شخص اللہ کو راضی اللہ کی رضا تراش کرنے کے لئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندیشے اس کی آنے والی مشکلات اس کی پریشانیاں جو بھی ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی طرف سے خود کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بن جاتا ہے تو یہ وصول ہیں میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی ہی پوزش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کو اوپر رکھیں لوگوں کی رضا مندی لوگوں کی خوشنودی لوگوں کی خوش آمد اور ان کی طرف سے یہ راحت ملے گی ایسا ہوگا ویسا ہوگا اگر ایسے ہی ایک مسلمان ہر پوائنٹ پر کرنے لگے ہر مسئلے پر کرنے لگے تو آپ بتائیے کہ ساری دنیا کی رضا مندی کٹھا ہو جائے گی اور ہر مسئلے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضی جمع ہو جائے گی تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں کس طرح سے کامیاب ہو سکے گا اور کیسے اپنی مشلات کو حل کر سکے گا اس لیے یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے تو یہ آیتِ کریمہ حضرتِ سحیب کے بارے میں تو اتری ہے لیکن ہر مجاہیتی سبیل اللہ کے لیے ہے ہر حجرت کرنے والے کے لیے ہے ہر شخص ہر مسلمان جو اسلام کو بچانے کے لیے اپنی توحید کو اپنی امام کو بچانے کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے جو بھی قرمانی دیتا ہو وہ ہر مسلمان اس آیتِ کریمہ کا مصداق ہے وہ اللہ خبارتِ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہے اپنی ذات کو تو جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ خبارتِ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی جیدیے کام کر رہا ہو تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خبارتِ تعالیٰ اسی عصوے پر اسی آئیڈیل پر ہمیں چلنے کی توفیق بتا کرمائے یہ جو حدیث آپ کے سامنے نیان کی گئی ہے مستدرق کے اندر المستدرق جو امام عاقم رحمتِ اللہ کی کتاب ہے اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور روایت صحیح ہے صحیح مسلم کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے تو بہرحال اللہ آخیر میں فرماتا ہے اللہ خبارتِ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے یعنی بندے اگر بندگی کے راستے پر چلے یہی سوچیں کہ ہم اللہ کی بندے ہیں اللہ کو راضی کریں دنیا ناراض ہو جائے پو میں قمیلی ناراض ہو جائیں آئیزہ آخری ناراض ہو جائیں مال بچے ناراض ہو جائیں کسی موڑ پر مال بچے disappearing کر رہے ہیں ماں باپ ناراض ہجائے کر ماں بام functioning کرتے ہیں تو اللہ خبارتِ تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ کام کرنا اللہ خبارتِ تعالیٰ کی بہربانی کا ذریعہ ہے اسی لیے آپ دیکھئے نبیوں نے اپنے ایمان کے لیے ظاہر ہے کہ نبی سب سے عطا ہوجا ہوتا ہے کسی بھی موم کے اندر اپنے باپ کو چھوڑ گئے باپ کا کفر کی حالت میں تھے کوئی پرواہ نہیں کیا باپ کا جو رشتہ ہے اس کو تو انہوں نے نبھایا لیکن سمجھوتا نہیں کیا کہ باپ کی بات کو مان لیں یا تم پر طبیلی کی بات کو مان لیں اللہ کو ناراض کر دیں یہی معاملہ آپ دیکھئے حضرت نوح علیہ وسلم کا مسئلہ ان کا بیٹا پھوکر کی حالت میں تھا ان کے ایمان کے راستے میں بیٹے کی محفت آڑے نہیں آئی حضرت نوح علیہ وسلم کی بیوی کا مسئلہ تھا لیکن بیوی کی محفت نوح علیہ وسلم کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے میں آڑے نہیں آئی تو بہرحب کوئی بھی وہ کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کا کام سب سے دنیا دی کریں چاہے کوئی قریب کا ناراض ہو جائے کہ حول کا حق ہو جائے کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیتِ کریمہ کا بستاق بنائے اور اس کا سوٹی پر اس حصول پر تحت بار اللہ تعالی قائم رہنے کی اس طرح درنے کے دو دیکھ بخش آمین رب العالمین و سن اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم